سیما ملکانی ہے میری چینل میں آپ کا سواگت ہے فرینڈس آج میں آپ کے ساتھ وہ اچار شیئر کر رہی ہوں اچار کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کو اکثر ہم لوگ کسی بھی ڈھابے پہ کسی بھی ریسٹرنٹ پہ کھاتے ہیں جو بھی ریسٹرنٹ کے کسی بھی ٹیبل پہ سر کیا ہوتا ہے اور وہ اچار بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے جب ہم وہاں پہ کھاتے ہیں تو فرینڈس وہی والا اچار میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہے پچرنگ اچار اس میں آپ منپسند اپنی سبجیاں کوئی بھی منپسند سبجیاں اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو فرینڈس آئیے اس کو دیکھتے ہیں پر فرینڈس آنے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی جرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سرنگا چاہ کے لئے یہ آدھرک ہے جس کو میں نے لنبے پیسز میں کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو جیسا بھی آپ کو پسندو آپ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے مرچیاں لیا ہے جو اچار والی مرچی ہوتی ہیں بڑی بڑی مرچیاں جو ہوتی ہیں وہ میں نے لیا ہے اور ان کو میں نے ایسے ان کے تین پیس کیے ہیں جس طرح سے میں یہ کر کے دکھا رہی ہوں اور کچھ کو میں نے بیچ میں سے الگ کر دیا ہے اور کچھ کو میں نے اس طریقے سے ہی پیس چھوڑ دیا ہے تو آپ کو جیسا پسند ہو آپ چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں اور بڑے پیس بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے گاجر لی ہے اور نیمبو ہیں ان کو میں ابھی چھوٹے پیسز میں کٹ کے رکھوں گا اور یہ لیے میں نے آم ان کو میں کٹ لوں گی اچار کے لیے جو مسالہ چاہیے فرنس وہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک چمت جو ہے وہ کلونجی ہے اور یہ اس چمت سے میں نے میزرمنٹ کیا ہے یہ ٹیبل سپون ہے اور اس کے بعد یہ اسی سے ہی اسی چمت سے ہی سارے مسالے کو میزرمنٹ کیا ہے میں نے تو یہ دو چمت جو ہے وہ جیرہ ہے تین چمت جو ہے موٹی سونف ہے دو چمت میتھی دانا ہے موٹی والی جو میتھی ہوتی ہے وہ ہے اور یہ دو چمت جو ہے وہ رائی ہے سفید والی یہ دو چمت کالی والی سرسوں جو ہوتی ہے وہ ہے اور ایک چمت جو ہے وہ بریق والی جو رائی ہے وہ اور دو چمت اجوائن ہے اور ایک چمت جو ہے وہ جو یہ سابت مسالے ہیں فرنس ان کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے اور اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد ان کو ہم نے دردرا جو ہے پوڈر بنانا ہے جب کلون جی ہے فرنس اس کو ہم نے الگ سے بھوننا ہے کیونکہ اس کو ہم نے دوسری مسالے ایک ساتھ پیسنا نہیں ہے اس سے کڑوا پاناتا ہے اچار میں یہ پیس کے کڑوی ہو جائے گی تو اس لئے ہم نے اس کو سابتری ڈالنا ہے اور الگ سے اس کو روست کرنا ہے مسالہ ہم نے پیس لیا ہے فرنس اور اس کا یہ دیکھئے دردرا سا پوڈر بنانا لیا ہے بہت باریک نہیں ہم نے اس کو کیا ہے اور آپ پیس رکی سے پیسے کیونکہ یہ جب مسالہ اس میں جائے گا چار میں جائے گا تو یہ پھولے گا اور بہت اچھا لگے گا کھانے میں تو فرنس اب آم بھی کٹ گے نیمبو بھی کٹ گے اور مسالہ بھی میں نے پیس لیا ہے اور تیل بھی ہمارا گرم ہو کے ٹھنڈا ہو چکا ہے تو فرنس اب ہم سارے اس کو اچار کو اپنے پچرنگا اچار کو مکس کر لیتے ہیں تو فرنس اس کے لئے میں نے یہ مسالہ جو رکھا تھا وہ میں نے بھوننے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور اس کو بلکل دردرا پیسا ہے فرنس یہ دیکھیں بہت باریک نہیں ہم نے پیسنا ہے اور مسالہ جو اچار کا مسالہ ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پہ ہے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ ہینگ ہینگ ایڈ کر دیا ہے اور یہ چمچ کلونجی کلونجی کو ہم نے پیسنا نہیں تھا بس کھالی ڈرائی روست کیا ہوا ہے اس کو اور فرنس اس کے لئے میں نے یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ بنایا ہے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد فرنس ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے نمک ڈال رہی ہوں میں اس میں چار چمچ اس میں دو چمچ ہلدی اور فرنس میں دیگی لال مرچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دوسری مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تیکھی والی لال مرچ جو ہوتی ہے اس میں میں دو بڑے چمچ تھوڑا سا اور میں اس میں دھائی چمچ میں اس میں دیگی لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے یہ اچار فرنس بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ریسٹورنٹ پہ ہر ڈھابے پہ ہم لوگ جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہی اچار کھانے کو ملتا ہے اور بہت ہی سواد لگتا ہے تو فرنس آپ بھی اس اچار کو جرور ٹرائے کریں اس میں آپ اپنی منپسند سبجیاں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب فرنس اس میں ہم ایڈ کریں گے تو میں نے یہ چائے والا آدھا کپ سرسوں کا تیل لیا ہے اور اچار کے لئے سرسوں کا تیل اچھا رہتا ہے اس کو میں نے گرم کرنے کے بعد تھنڈا کر لیا ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اچھا ہم اچھے طریقے سے ہر پیس میں اچھی طرح سے کوٹ ہو چکا ہے تو فرنس آپ اس میں ڈالیں گے سرکہ میں ڈالیں گے سرکہ میں ڈالیں گے سرکہ میں ڈالیں گے سرکہ اور اس سے ہی چار میں کھٹاس اچھی طرح سے آئے گی اور مسالہ وہ بھی ہمارا بہت اچھے سیس میں مکس ہو جائے گا سرکہ جو ہے ہمارے اچار کو پریزرب کرتا ہے اور نمک بھی پریزرب کرتا ہے تو نمک اور جو آپ سرکہ ڈال رہے ہیں تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں تاکہ جس سے ہمارا اچار جو ہے وہ سالہ سال خراب نہ ہو اور اس اچار کو بھی آپ ایک سال سے زیادہ رکھ سکتے ہیں اچار خراب نہیں ہوگا اور ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے بعد اچار کھانے کے لئے ہو جائے گا تو آپ اس کو اب یہ تیار ہی ہے ایک طرح سے تو اس کو تھوڑے دیر کے لئے میں اسی ورتن میں چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں اس کو کسی بھی اچھے سے شیشے والے ڈبے میں بھر کے رکھوں گی آپ چاہیں تو اس کو دھوپی دکھا سکتے ہیں اور نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو بھی اچار بہت اچھا بن جائے گا پر یہ ہے کہ اس کو روچ ہیلاتے رہیں اوپر نیچے تھوڑا ہیلاتے رہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ سارے اچار میں بہت اچھے طرح سے لگ جائے تو فرنس یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے سارا دیکھئے مسالہ بھی اس میں بہت اچھے طرح سے کوٹ ہو گیا ہے تو فرنس یہ اچارہ وہ ہمارا تیار ہے تو فرنس آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے میری ریسپی تھوڑی بھی پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو فرنس ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں جلدی تھینک یو